بعض اوقات مرد بیوی کے جائز حق پورے نہیں کرتا اور جو اخراجات ہیں وہ نہیں دیتا تو اس سے خاندانوں کے درمیان بھی تفاوت پیدا ہوتا ہے اور زوجین کے درمیان بھی اختلاف جنم لیتا ہے اگر شوہر مفلوک الحال ہے تو پھر بات اور ہے اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے اللہ نے اس کو مالی آسودگیاں عطا کی ہیں تو پھر وہ بخل کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یاجب علی صاحب المال این یوسیع علی آیالہ صاحب المال کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر وسط کے ساتھ خرچ کرے اور یہ معاملہ وہاں زیادہ پیش آتا ہے جہاں ایک آسودہ حال خاندان سے لڑکی کسی دوسرے خاندان میں بیائی جاتی ہے اور یہاں آسودگی کے باوجود بخل سے کام لیا جاتا ہے تو پھر تناؤ پیدا ہوتا ہے اور لڑائی بڑھ جائے تو نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے دوسری بات یہ کہ جب ہم رشتے تیہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر بھرم رکھتے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے صاحبِ استطاعات ہے جب رشتہ کی بات چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت وسط سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب خاتون گھر آ جاتی ہے تو پھر حقیقی چہرہ سامنے آتا ہے اور نقاب اترنے لگتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملے کچھ اور ہیں تو ایک تو خاتون کو اس کے خاندان کو دھچکا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں چہرہ کیا دکھایا تھا اور اندر سے نکلا کیا اور دوسرا پھر وہ مزید بخل سے جب کام لیتے ہیں تو پھر لڑائی کی نوبت آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جب بھی رشتہ تیہ کیا جائے تو ساری صورتحال فریقین کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے اور شریعت نے جو ہمیں کف برابری کا کہا ہے تو اس کی حکمت بھی یہی ہے جب خاندان برابر کا ہوگا تو اس کا نباہ ہونا ممکنہ دونوں کے جب معاشرتی مقام میں فرق ہوگا تو اگر بیوی فائق ہے تو وہ شوہر کو غلام بنانے کی کوشش میں لگ جائے گی اور اپنے ماں باپ کی دولت و سروت کی بنیاد پر اس کو نیچہ دکھانے کوشش کرے گی اور مرد کی فطرت میں یہ ہے نہیں ہے تو لڑائی پیدا ہوگی اور اگر عورت غریب خاندان سے ہے اور شوہر غیر معمولی امیر ہے تو پھر وہ اپنے سسرالیوں کے ساتھ رویہ اور انداز کا رکھے گا اور بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ اور طرح کا ہوگا کہ یہ میرے مرہون منت ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بود بھرتا چلا جائے گا اور خاندان ٹوٹ جائیں گے اس لیے اپنے جیسے لوگ ہی تلاش کرنے چاہیے تاکہ یہ بود درمیان میں نہ ہو اسی طرح جو ہے وہ خاتون انتہائی دیندار ہے اور جو لڑکا ہے وہ انتہائی دنیا دار ہے یا اس کے برعکس کہ لڑکا انتہائی دیندار ہے اور خاتون انتہائی دنیا دار تو پھر بھی نبھانی ہوگا خاتون کی آرزو ہوگی کہ میں نقاب میں رہوں شریف پردے میں رہوں اور شوہر کہے گا کہ یہ بے پردہ ہو کہ میرے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرے ہم کھانا کھانے جائیں اور ہم آرک میں ٹہلیں اور عورت کا حیاء اس کی شرم مانے ہوگی تو اس سے تناؤ پیدا ہوگا اور اسی طرح اس کے برعکس کہ عورت اگر جو ہے وہ کھلے ڈلے ماحول سے آئی ہے تو مرد کبھی نہیں چاہے گا کہ میری عورت میری بیوی جو ہے وہ بے پردہ رہے اور اس کا تقاضہ ہوگا کہ میرا شوہر میرے ساتھ چلے ہم گھومنے بھی جائیں ہم سیر بھی کریں اور بے پردہ بھی رہیں اور یہ معاملہ پھر دونوں کے درمیان تناؤ کا سبب ہوگا اس لئے کف میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ ان کی مالی مطابقت بھی ہو ان کی ذہنی مطابقت بھی ہو شریع اور ذہنی مطابقت ہوگی تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ پات لیا جاتا ہے لیکن جو زیادہ فرق ہوتے ہیں ان کو دور کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ تناؤ کا الجھاؤ کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے موسیقی